بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی ٹی پی نے اس ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ یہ ان کارکنوں کا بدلہ ہے جو ریاستی اداروں نے ایک ہفتے میں قتل کر کے لاشن سڑکوں پر پھینک دیں اس ویڈیو کے ساتھ ہی مذاکراتی عمل تقریباً ختم ہو گیا آج اکوڑا خٹک میں دونوں کمیٹیوں کی ملاقات تیہ تھی لیکن حکومتی کمیٹی نے یہ کہہ کر ملاقات سے انکار کر دیا کہ تالبان جب تک جنگ بندی کا یک طرفہ اعلان نہیں کرتے اس وقت تک مذاکرات آگے نہیں چل سکیں گے حکومتی کمیٹی کے اس اعلان کے بعد تالبانی کمیٹی کے میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد پروفیسر ابراہیم نے میڈیا کے سامنے تسلیم کر لیا کہ مذاکرات کا عمل ڈیڑ لاکر شکار ہو چکا ہے دونوں کمیٹیوں کے ان اعلانات کے بعد کمیٹیاں عملنڈ ٹوٹ چکی ہیں تالبانی کمیٹی کا آخری اجلاس آج ہو چکا ہے جبکہ حکومتی کمیٹی کل اپنی آخری میٹنگ کرے گی یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں کیا تالبان کے درمیان ٹویجن ہے تالبان کا سواتی گروپ جس کے سربراہ ملا فضل اللہ اور ترجمان شاہد اللہ شاہد ہیں یہ گروپ مذاکرات چاہتا ہے جبکہ دوسرا گروپ یعنی محمد گروپ جس کے سربراہ عمر خالد خراسانی اور ترجمان احسان اللہ احسان ہے یہ مذاکرات نہیں چاہتا اور کراچی میں پولیس کے تیرہ جوانوں کی شہادت ہو یا کل ایف سی کے تئیس اہلکاروں کی شہادت ہو یہ کاروائیاں محمد گروپ ہی کر رہا ہے کیا واقعی ڈویجن موجود ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور اب تالبان کے خلاف آپریشن ہوگا اب پہلے سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ تالبان میں کسی قسم کی گروپ ہی نہیں یہ لوگ پلاننگ کے تحت چل رہے ہیں تالبان نے مذاکرات کے شروع میں اس عمل کی نگرانی اپنی نور رکنی سیاسی شورا کے حوالے کی تھی اس سیاسی شورا کے سربراہ کاری شکیل ہے کاری شکیل کا دوسرا نام مفتی حکیم اللہ ہے یہ محمد گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ع عمر خالد خراسانی کے نائد بھی ہیں تالبان کی کمیٹی کا ان سے براہ راست رابطہ تھا شمالی وزیرستان میں پروفیسر ابراہیم اور یوسف شاہ کی ملاقات بھی انہی سے ہوئی تھی اور کاری شکیل ہی نہیں ہر قسم کی گارنٹی دی تھی لہذا تالبان میں اگر کوئی اختلاف ہوتا تو پھر کاری شکیل سیاسی شورا کے سربراہ نہ ہوتے یہ اس سارے عمل کی نگرانی بھی نہ کرتے اور یہ شمالی وزیرستان میں بھی نہ ہوتے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ دونوں گروپوں میں کوئی اختلاف نہیں ایف سی کے جوانوں کے شہادت پر شاہد اللہ شاہد خاموش ہیں یہ خاموشی بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ملا فضل اللہ گروپ کو ایف سی کے تئیس جوانوں کے شہادت پر کوئی احتراز نہیں تھا ہم اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کیا آپریشن ہوگا حکومت کے پاس اب دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ تالبان کے خلاف آپریشن شروع کرے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حکومت فوری طور پر یہ نہیں کر سکے گی کیونکہ شمالی وزیرستان میں پرف کی وجہ سے زمینی راستے بند ہیں اور آپ جب تک گراؤنٹ اور فضا دونوں کو استعمال نہیں کرتے اس وقت تک شمالی وزیرستان جیسے علاقوں میں آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتے اور برفیں اپریل کے آخر میں پگلیں گے سلاتے آپ کو آپریشن کے لیے دو ماہ انتظار کرنا پڑے گا دوسرا راستہ مذاکرات کی ایک اور کوشش اس کوشش کے لیے حکومت کو ایک ایسی نئی کمیٹی بنانا پڑے گی جس میں سیاسی حکومت فوج اور آپوزیشن کے نمائندیں شامل ہو اور دوسری طرف سے طالبان اپنی ک مذاکرات کا ٹاسک دیں یہ کمیٹیاں آمنے سامنے بیٹھے اور پہلی ہی میٹنگ میں جنگ بندی کا اعلان کر دیں میری آج محمد گروپ کے سربراہ عمر خالد خراسانی اور احسان اللہ احسان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی عمر خالد خراسانی کا کہنا تھا کہ ہم اب بھی مذاکرات اور جنگ بندی کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری دو شرطیں ہیں ایک ریاستی اداروں کے پاس ہمارے دو سو کارکن ہیں حکومت گارنٹی دے کہ ان کارکنوں کی جان محفوظ رہے گ دوسری شرط ہمارے پاس ریاست کے پندرہ لوگ ہیں حکومت ہمارے بندے چھوڑ دے ہم ان کے لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یہ عمر خالد خراسانی کا پیغام تھا میں نے یہ پیغام پنچا دیا فیصلہ اب بہرحال ریاست ہی نہیں کرنا ہے خوادی ذات اب ہوگا کیا یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے کیا ہم ذاکرات کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں ہمیں فیس بوک کو 247 پر جواب دیچئے گا اور ہمارے ساتھ ر رہیے گا ہمارے ملک میں یہ مرز پیدا کیوں ہوا ہے صرف ایک مرز نہیں ہے در بلوچستان سے لوگ آ رہے ہیں بلوچستان میں مسئلے ہیں اور کراچی کے مسائل ہیں اشقی پاکستان علیہ دا ہوا ہمیں مرز کی تشخیص کرنی چاہیے اور مرز کیا ہے ہم نے رب کی زمین پر رب کا نظام نافذ نہیں کیا ہے اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سننہ کی نفاظ کی طرف آئیں دیکھیں انسان اگر قانون بنائے گا تو انسان توڑ دے گا لیکن رب کا قانون اللہ کا احترام نبی کا احترام ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے دل میں ہے اگر یہ کہتا ہے اللہ کا یہ قانون ہے نبی کا قانون ہے تو اس کو ہر ایک احترام کی نگاہ سے مذاکرات کے دروازے ختم بند ہوئے ہیں اب مذاکرات نہیں ہو سکیں جی دیکھئے تو ہم آخر تک بھی نہیں کہیں گے کہ ہمیں کسی وقت بھی خدا نہ خاصتہ کتنا ہی نقصان ہو جاتا ہے آخر دو بھائی ہیں دیکھیں خاندانوں کے کتنی لڑائی ہوتی ہے بہت قتل ہو جاتے ہیں ایک دن بیٹھتے ہیں آپ پس میں تصفیہ ہوتا ہے بھائی بھائی بن جاتے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل کسی وقت یہ بیٹھیں گے لیکن جب اس وقت جبکہ مسئلے کے حل کی طرف آئے اچھا یہ بتائیے کہ مولانا کہ آپ آج اپنا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہیں آپ چاہیں گے کہ آپ درمیان میں آئے اور دونوں فریقین کو دوبارہ اپنی ایک میز پر بٹھائیں تاکہ یہ مسئلہ حلو میں نے تو اہم بات چینلوں پر کی وہ آپ سے بھی کہتا ہوں میں نے کہا جی میں ایک ہفتہ مانگتا ہوں صرف اگر حکومت مخلص ہو جائے قرآن و سنہ کے نفاظ میں اور جیسے ہم گزارش کریں ہم دھوکہ نہ کریں جیسے لکھ تو دیا اور اس پر عمل نہیں ہے آج تا دھوکہ ہی ہوا ہے اگر اخلاص کے ساتھ عمل کریں ایک ہفتے میں عمل نہ آئے عبدالعزیز کو لال مسجد کے چوراہے پر گولیوں سے اڑا دی جائے میں اپنا خون معاف کرتا ہوں لیکن دیکھیں ایسے نہیں کہ آپ جیسے کہتے رہے اگر ریاست یا حکومت یہ گارنٹی کر دے آپ کو کہ ہم نفاظ شریعت کریں گے تو آپ ایک ہفتے میں امن قائم کر دیں گے جی میں نے کہا ہے لیکن ہاں لیکن وہ بات نے جیسے دھوکہ کیا گیا ہے قرآن و سنت سپریم لا ہوگا سود ختم ہوگا اسلامی شیقی قائم اگر گارنٹی کر دے حکومت اگر یہ گارنٹی صرف نہیں عملی نفاظ ایک ہفتے میں تو گورنمنٹ نہیں کر سکے گی یہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں اعلان کر سکے گی دیکھیں اعلان اور اس کے ساتھ جتنا ممکن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم کئی سو سال سے غلامی کے دور میں گزر رہے ہیں انگریز رہے انہیں کے قوانین رہے سب کچھ نہ مجھے پتا ہے کہ اقدم نہیں ہوگا لیکن دیکھیں کچھ نظر آئے گا نا تو پھر بہت کچھ ہوگا عمر ایاس صاحب یہ بتائیے کہا جیسے کہ مولانا نے فرمایا انہوں نے کہا کہ اگر گارنٹی کر دی جائے کہ نفاظ شریعت ہو جائے گی پاکستان میں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں امن قائم کر دیں کہ کیا یہ ممکن ہے ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جعوید چودری صاحب میں ہسٹورک فیکٹ میں اور قرآن کانٹیکسٹ میں بات کروں گا سب سے پہلے دیکھیں ساٹھ ہزار لوگوں کا خون بہ چکا ہے اب تک اور جو لوگ شہید کیے گئے خون ناحق ہے مساجد پر حملے ہوئے امام بارگاہوں پر مجھے پوری دنیا کا کوئی قانون کوئی قائدہ کوئی شریعت بتا دیں کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جنگی قیدیوں کی گردنیں اتار کر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تیس لوگ میں آج ان لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں جو تیس فوجی ایف سی کے اہلکار شہید ہو گئے جنہیں قیدی تھے شہید کر دیا گیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غزوہ بدر کے اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ جنگی قیدی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو وہ ایجوکیٹ کریں گے یہ طرز عمل ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کا نفاظ شریعت یا اسلام وہ انشور کرتا ہے آئین پاکستان یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل چھے آرٹیکل نو پھر آئین پاکستان کا آرٹیکل سولا آئین پاکستان کو نہیں مانتے اسلامی نہیں مانتا یہ اسلامی ہے یہ غیر اسلامی مانتا 73 کا آئین اس لیے اسلامی ہے کہ اسی آئین نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی اسی آئین نے سیل آف پروفٹس اور فائنالیٹی آف پروفٹ عقیدہ ختم نبوت کو انشور کیا اگر یہ آئین غیر اسلامی ہے تو قادیانی آج بینڈ بجائیں گے باجے بجائیں گے پھر اگر غیر شریع ہو گیا غیر اسلامی ہو گیا تو فتنہ قادیانی ہے تو پھر سار اٹھائے گا فائنالیٹی آف پروفٹوٹ کو پروٹیکٹ کرنے والا یہ آئین ہے یہ آئین کہتا ہے کہ شخصی زمانت ہے ہر شخص کی یہ آئین کہتا ہے قرآن و سنت ریاست کا سپریم لاؤ ہوگا یہ آئین کہتا ہے زکاة، مسادت، عشر کا نفاظ ہوگا اس آئین میں صدر اور وزیر آدم حلف اٹھاتا ہے پانچ ارکان ایمان اور چھے پانچ ارکان اسلام اور چھے ارکان ایمان کا فائیف پیلرز آف اسلام، سکس پیلرز آف ایمان وہ اس کے عود کے اندر شامل ہیں میں کہتا ہوں یہ غیر اسلامی نہیں ہے آئین پاکستان شریعت کے نفاظ کی زمانت دیتا ہے 38 کا ایف کہتا ہے چھوئے سب ایک منٹ مجھے بتائیں لوگوں کو میرے خیال میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے یہ آئین کہتا ہے سعود کا خاتمہ ہونا چاہیے اس آئین کا نفاظ نہیں ہو رہا ویل بینگ آف دا پیپل، سوشل جسٹس یہ اہد فاروقی کے انسٹیٹوشنز اس آئین کا حصہ ہیں عمر فاروق نے عدل و انصاف قائم کیا سعیتنا فاروق اعظم نے مساواد دی انسٹیٹوشنز دیئے وہ ساری کی ساری چیزیں آرٹیکل 38 کے اندر موجود ہیں اور اسی آئین کی جنگ ڈاکٹر تحر القادری نے پرامل انداز میں لڑی آئین شریح ہے اس کا نفاظ نہیں ہو رہا نفاظ کے لیے پرامل جدو جہاں ہوتی چاہیے مولانا ان کا موقف یہ ہے اور یہ پاکستان کے بہت سارے لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو 1973 کا آئین ہے وہ مکمل اسلامی آئین ہے بس اس میں نفاظ میں کچھ پرابلہ ہیں لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل دو پر غیر شریح ہے اور ایک شریعت نافذ کرنی چاہیے آپ پر دیکھیں بات یہ ہے اگر مجھے بھی موقع دیں انہوں نے آئین کی جتنی تعریف ہے کہ اگر میں قرآن و سننہ کو میں کہتا ہوں آئین بنا جائے اس میں ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس میں تمام چیزیں حل ہو جاتی ہیں ہم اپنے معاشرے کے تمام حکمرانوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ تم قرآن و سننہ کو توڑ رہے ہو آئین خاموش ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں اور اس کے بعد دیکھیں انہوں نے بات کی میں ابو تعالیٰ کر رہا تھا الادارت والسیاسی ایک کتاب ہے کوئی سولہ سو صفات کی عربی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہے انہوں نے لکھا ہے سربراہ مملکت کے لیے جتنے بھی سربراہ ہوں گے وزارہ ہوں گے شورہ ہوگی اس کے لیے ساٹھ صفات کا ہونا دیکھا جانا لازمی ہے پھر وہ جو افسران کا تقرؤ کریں گے اس میں ستر اکتر باتیں رکھی ہیں کہ ان کا دیکھا جائے گا حدیث میں آتا ہے جب تم کسی کام کو حوالے کرو گے غیر احل کے تو قیامت کا انتظار ہوئی نہیں تباہی کا انتظار کرو آرٹیکل باستر تریسٹ میں نے اس کو انشور کرتا ہے میں نے صرف اتنا ارسکار آپ کی بات درست ہے لیکن یہ آرٹیکل باستر تریسٹ کی تشریح کرنے یہ ہے یہ پاکستان کے میں نے آت سے وعدہ لیا تھا وہ نے گا نہیں دیکھئے حدود صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب غیر احل کو اب اس میں سب سے اہمیت یہ ہے اِنَّ خَيْرَ مَنِسَّ اَجَرْتَلْقَوِيُّ الْأَمِينَ مولانا میں جنرسہ کو شامل کرنا چاہتا ہوں جنرسہ یہ بتائیئے کہ یہ جو تئیس جوانوں کی شہادت ہے اور یہ ایک علمی ہے پورے پاکستان کے لیے اور کل سے قوم دکھی بھی ہے اور کیا مجھے سوزائی کہ ان شہادتوں کے باوجود مذاکرات ہو سکتے ہیں اب آگے جایا جا سکتا ہے جی مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن مذاکرات کا کچھ نیڈیٹر میں تبدیلی ہوگی اور کچھ طریقہ کار بدلا جائے گا پہلے میں ذرا اس چیز پہ بھی ایک کمنٹ دینا چاہتا ہوں پھر میں اپنی بات مکمل کروں گا وہ یہ کہ قرآن و سنت کے نفاظ کے اوپر کسی بھی مسلمان کو اعتراض ہو نہیں سکتا اور اگر ہو ہمارے ایمان کا حصہ ایمان کا حصہ ہونا نہیں چاہیے اب بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اگر کوئی کمی ہے ہمارے آئین میں یا کسی چیز میں تو اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غیر شرعی ہے آپ انسانی جانوں کا زیادہ کر رہے ہیں اور ناحق کر رہے ہیں تو شریعت کا نفاظ غیر شرعی طریقے سے تو میں سمجھ دوں یہ اپنا مزاق بنانے والی بات ہے دوسرا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جہاں تک آئین کا تعلق ہے اس میں اسلامی آئیڈیالوجی کانسل نے ایک سیٹیفکیٹ دیا تھا کہ نائنٹی پرسنٹ آپ کے لاؤز جو ہیں وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہو چکے ہیں دس پرسنٹ نہیں ہوئے جن میں خاص طور پر بینکنگ سسٹم شامل ہے اور آپ کا جوڈیشل سسٹم بغیرہ شامل ہے کچھ پرسنل لاؤز میں ہے یہ ساری چیزیں آپ حکومت کو باور کرا سکتے ہیں اور حکومت کو اس چیز پر پریشرائز بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے عوام کو ذہنی طور پر آپ کو تیار کرنا ہوگا اس میں کچھ مشکلات ہیں جیسے اسلامی بینکنگ ابھی آ رہی ہے ملک میں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ انٹرنیشنل بینکنگ ابھی اتنی ساری مشور نہیں ہوئی کہ آپ بلکل انٹرنیشنل ڈیل سارے جو ہم اسلامی بینکنگ نہیں کریں سعودی عرب نہیں کر سکا سار سعودی عرب کے اندر ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنی سلطنت اور اپنی ریاست کا شریعت کے نفاظ کے رستے میں بلکل تباہی کے دہانے پر نہیں اس کو پہنچانا چاہیے پہلی بات اب دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ طریقہ کا 23 شہادت میں ہوئی دیکھیں اس میں میں حکومت کو مرد الزام نہیں ٹھہراؤں گا آج کے حالات پہ وجہ یہ کہ جب تیرا پولس والے قتل کیے گئے وہاں پہ کراچی میں تو حکومت نے میرا خیالہ کسی حد تک صبر کا مظاہرہ کیا حالانکہ وہ بھی بہت بڑی اشتہالنگیزی تھی اور حکومت نے کہا کہ جی آپ اس کے باوجود ہم بات کرتے ہیں لیکن وضاحت لیں گے اب اس پہ یہ بات ہو گئی اب طالبان میں سے کچھ اب جو شاہداللہ شاہد کا بیان آیا اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں اس نے شروع میں یہ کہا ہے کہ شاید یہ ان چیزوں کا انتقام لیا گیا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ آپ اس میں ایک پیج پہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے خیال کے مطابق وہ ایک ہے جیسے آپ نے اپنے تدائیہ میں فرمایا کیونکہ سیاسی شورا کے جو سربڑہ ہے بلکل وہ بات آتی درست ہے اور محمد گروپ کے ساتھ لوجک ہے لیکن اگر اس کا بیان یہ سچا ہے تو اس میں پھر یہ چیز نظر آتی ہے کہ شاید ان کو پتا نہیں لیکن چیز یہ ہے کہ حکومت کا نیڈیٹر میں اب کیا تدیلی ہے اب حکومت کی طرح سے شرط ہونی چاہیے کہ جب تک طالبان یہ ساری اس طرح کی کاروانیاں ختم نہیں کریں گے جنگ بندی کا اعلان کرے طالبان پہنے کب گفتگو آگے شروع ہوگی جب تک کاروان گفتگو سے فرام نہیں ہے اور دوسرا حکومت یہ کہے کہ طالبان چونکہ ہم نے دروازہ گفتگو کا بند نہیں کیا اس لیے جو طالبان کے گروپ ان سے اتفاق نہیں کرتے دہشت گردوں سے وہ گر ہم سے بات کرنا چاہے تو ہم آج بھی بات کریں گے لیکن محمد کے وہ لوگ یا جنہوں نے یہ حرکتیں کی یا آئندہ کریں گے ان کے خلاف ملٹری ایکشن کیا جائے گا ٹھیک مولانا یہ بتائیے گا کہ تئیس جوانوں کی شہادت آپ اس کو کس جگہ پر رکھتے ہیں دیکھیں میں بہت دکھی ہوں اور ہمیں بہت دکھ ہے لیکن دیکھیں اگر دو بھائیوں کی لڑائی ہو رہی ہے ایک بھائی کو اس سے کلے میں اس بھائی سے کلے میں ہم ایک طرف دکھ کا ادھار کریں گے دوسری طرف بھی ہمیں دکھ کا ادھار کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر میں بات آؤں گی میں سلوشن کی طرف یہ تو ایک عرصے سے چل رہا ہے دس بارہ سال ہوگی تئیس جوانوں کی شہادت شریعہ غیر شریعہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس وقت ہم چونکہ ایک مذاکرات کا عمل چل رہا ہے یہ ایک نئی ریبیٹ کا آغاز ہوگا تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے مذاکرات کا تاتل ہوگا کہیں گے مذاکرات ختم ہو چکے ہیں سر نہیں نہیں دوروں طرح سے ڈیڈ لاغ ہے ڈیڈ لاغ آتا رہتا ہے میں یہ کہتو ہم اپنا گھر کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے خدا کے لئے اپنا گھر ٹھیک نہیں کرنا بلوچستان جل رہا ہے کراچی جل رہا ہے چور ڈکیت ہیں سارے کے سارے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں اور اللہ رب العزت نے ایک بات سنیا سے تئیس شہادتیں ہیں جسٹیفائیڈ ہیں میں نے ارز کر دیا ہمیں اس کا شدید دکھ ہے اور ہم دکھی ہیں اس پر اب میں ارز کروں دکھ تو انڈیا کو بھی بہت ہے سر نہیں مزمت بھی بے دیکھیں میں اس کا جواب دوں اگر ایک آدمی ایک طرف سے دو بھائی لڑ رہے ہیں ایک طرف سے ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی تو مزمت نہیں کریں گے اس کی ہم مزمت کریں گے ایسا ہی ہونے چاہیے گردنے کاٹنے والے بھائی ہو سکتے ہیں میرا ایک سوال صرف آپ سے ایک زمنان سوال میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پورے دین اور شریعت میں مجھے بتا دیں گردنیں کاٹ کے فوٹبال کھل کے ان کے ویڈیوز بھیجنا اور ایک باغی گروہ لڑ رہا ہے اور یہاں پہ رٹ آف دا سٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے چاروں عائمہ کا فتوہ ہے کہ جب باغی گروہ ہو تو اس کی طاقت کچلے بغیر اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتا آپ نے سوال کیا ہم مجھے بتائیے ان کو باغی کس نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے پروی مشرف کے فیض ہونے وہ تبدیل ہوئے لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے ریاست میں ریاست جو چاہے کرے مسجد کا کیا قصور ہے اچھا نمازیوں کا کیا قصور ہے نہیں تو عمام جو جاہے کرے یہ دولوں کو ششلیبین ارکس پر حملہ ہوا نہ کریں چلے ایک ایک چھوٹا سا سوال تبلیغی جماعت بے ضرر جماعت ہے میں نے کہا تھا ہم دوسرے کے بات نہ کریں ایک چھوٹی سی اگر یہ بیش ہوگا تو اندار چھیک نہیں اپنا موقع اپنی باری پر کرے تو زیادہ اچھا ہے سوال کرنا ہے تو چار وائمہ کا پوچھا ہے ان کے نزدیک بغاوت کو کچلنا یہ ریاست کا فرض ہے جب تک وہ آئین کو ریٹ آف دا سٹیٹ کو نہیں مانتے غیر مسلح نہیں ہوتے ان کو کچلا جائے یہ میرے پاس فرمہ موجود ہے پہلے دیکھیں نا پہلے تو بات یہ آتی نا کیا ہمارا آئین کیا لڑنا چاہیے ان کے ساتھ سر دیکھیں پہلے تو بحث یہ ہے کہ کیا پاکستان اسلامی ریاست کا تصور پیش کر رہا ہے میری تھوڑی سی ازارش سنیے اب اس بار میں میں آتا ہوں اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ہمارے سربراہ ہوں گے ان میں کون سے صفات ہونی تھوڑے مجھے بھی توجہ دیں اسلام یہ کہتا ہے ان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اچھی حکومت کرنا اور ادارے پر مکمل کنٹول ہونا چاہیے سیاسی سمجھ میں انتیازی شان ہونی چاہیے سچ بولنا چاہیے عفاہ آہد کرنا چاہیے جو حکمرہ ہیں علم اور گفتگو کا ملکہ ہونا چاہیے ان میں اور ان میں شجاعت اور بہادری ہونی چاہیے صبر کا مادہ ہونا چاہیے حلم اور برداشت ہونی چاہیے قدر کے باوجود معاف کرنا ہونی چاہیے نرمی کے موقع پر نرمی کرنی چاہیے سری یہ کہاں سے تلاش کریں گے یہ بندہ یہ کہاں سے لے کے آئین کا حصہ دونی چاہیے تالبان میں سے کسی میں ان میں سے کوئی دو خاصیتیں بھی نہیں لیکن ہم تو ان کا رونا رو رہے ہیں ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو ریاست کی ایک گھر کا مولانا مجھے وقفہ لینے دیں لیکن وقفے میں جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بار بار قومی یہ سوال پوچھتی کہ تئیس لوگوں کی شہادت جو ہے کیا وہ شریعت میں جائز ہے یا نا جائز ہے اس سوال کا جواب جو ان لوگ چاہتے ہیں جواب ان کے جنت میں پاکستان کے بقول دس درجہ جواب مولانا دینا لیکن اس سے پہلے چھوڑ سے بریک لیں گے بریک کے بعد آپ سارے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی خواست کل تک یہ امکانات تھے کہ شاید یہ مذاکرات کا اونٹ کسی نے کسی کروڑ پیٹ چاہے اور اس کے کچھ نہ کچھ نتائج نکل آئے ہیں لیکن کل بدقسمت سے جب تئیس جوانوں کے شہادت کی خور آئی تو اس کے بعد یہ مذاکرات کا عمل ڈیڈ لاکہ شکار ہو گئے اور اب مجھے اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی کہ شاید یہ کمیٹیاں آگے چل کے کوئی نتیجہ نکال لیں گی کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کمیٹیوں کا معاملہ ختم ہو گیا اور اب نئی کمیٹیاں بنیں گی وہ ہی کچھ کر سکیں گی اور اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید آپریشن کی طرف جانا پڑے مولانا یہ بتائیں یہ تئیس جوانوں کی شہادت ہے سوال لوگوں کا بار پر یہ ہے کہ یہ جائز ہے دیکھیں میں بات ارز کروں اگر ایک گھر میں تباہی مچی ہوئی ہے اور بڑوں کی غلطیاں ہیں تو ہم چھوٹوں کو بلیم کریں کہ ہمارے بچے ایسے کر رہے ہیں بڑوں کو بھی تو اپنی اصلاح کرنی ہوگی نا غلطی تو بڑے کرتے ہیں نا پھر چھوٹے اس میں آ جاتے ہیں کیا اسلامی ریاست کی جو ہم نے بات کی تھی یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے وہ نظر آتا ہے کچھ میں نے ارز کیا کہ حکمرانوں میں اسلام کہتا ہے ساتھ صفات ہو نہیں ان میں پانچ بھی نظر نہیں آتی افسران میں ستر چیزوں کو مدے نظر رکھیں گے ان میں سے پانچ بھی نظر نہیں آتی اور اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ بحیائی فہاشی اور یانی کو ختم کرے گی شبی قوانین کا نفاظ کرے گی شعبہ عمر بالمعروف نہیں المنکر کرے گی عدالتوں میں اسلامی قوانین کا نفاظ کرے گی عدالتوں میں فوری فیصلے ہوں گے کیا اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کی جب نہیں کی تو اس کے مجرم دیکھئے ہمارے حکمراء اور وہ طبقہ رہا جنہوں نے آج تک پر امن پاکستان میں اسلامی نظام کے جد و جہد کا راستہ روکا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو آج دیکھ لیجئے میں نے آج ساری کتابیں مگوائی ہیں جس سن سے بنی ہے ہر سال سفارشات پر شوری ہیں آپ کے سارے جوازات سارے دلائل ایک طرف میرا سوال سمپل یہ ہے کہ 23 جوانوں کی شہادت اس کو کہاں رکھیں گے آپ ہم کہتے ہیں دیکھئے ہمیں اس میں افسوس ہے ہم دکھے اظہار کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں جب تک ہم مریض کو دوانی دیں گے رات کا اندھیرہ ہے ظلمتوں کے اندھیرے ہیں آپ کہتے ہیں روشنی کا چراغ نہیں جلائیں گے اور روشنی کے چراغ انسانی نہیں آسمانی جیسے سورج چمکتا ہوا سورج ہے قرآن خربوں گناہ اس سے زیادہ سورج ہے سنت سورج چمکتا ہوا ہے اس کو عدالتوں میں نافذ کریں ہمیں پورا آئین ختم کرنا پڑے گا کیا ہم آئین ختم کرتے ہیں پاکستان کو دیکھیں اگر ہم ہمارے ماشاءاللہ لگتے رہے وہ کہتے ہیں جی ہم قوم کے تحفظ قوم کو بچانے کی خاطر اور قوم میں امن کی خاطر ہم ماشاءاللہ لگا رہے ہیں آئین کو محتل کر رہے ہیں تو قرآن و سنت کے نفاظ کے لیے یہ آئین اتنا مقدس ہے انسانوں کا بنائے ہوا کہ ہم قرآن و سنت کے نفاظ کے لیے اس کو ایک طرف آرزی طرح پر نہیں رکھ سکتے امن قائم ہو جائے اس کو ختم کر دینا چاہیے تو کیا اشکال ہے قرآن و سنت لارہے ہیں اس کے مقابلے میں سنت عظیم ہے کہ انسانوں کا بنائے ہوئے آئین لائے گا کون قرآن و سنت کو حمل آپ لائیں گے قوم لائے گی قوم کا فرض ہے پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی مولانا حکومت ختم ہو جائے گی مولانا پارلیمنٹ ویسے ختم ہو جائے گی مولانا اور اس کے بعد جب یہ انارکی ہوگی انارکی کے بعد ہم شریعت ناوز نہیں یہ تو ان کا فرض ہے انارکی سے پہلے کر لیں دیکھیں کل پارلیمنٹ کے ختم میرے پاس آئے 25-30 سفرات آتے ہیں یہ جو یہ میں سمجھتا ہوں تصوراتی چیزیں ہیں یہ جو ستر خوبیوں ہیں نہ تو دین کا یا قرآن و سنت کا مطالبہ کرنے والے لوگوں میں ہیں یہ ستر پوری اور نہ ہی ان حضرات میں ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں اگر ان خوبیوں والا بندہ چاہیے تو پاکستان سے باہر جا کے کہیں ڈھونڈا پڑے گا یہاں تو مشکلہ ملے اب بات آگئی قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی نفاذ بلکل ساری دنیا سارا پاکستان ساتھ ہے مولانا کے علاوہ اس ملک کی ساری دینی جماعتیں عیسائن کو اسلامی مانتی ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں بلکل صحیح میں ان کو بھی مرد الزام ٹھہراؤں کیونکہ اگر وہ منافقت سے کام لے رہے ہیں اگر وہ منافقت سے کام لے رہے ہیں کہ وہ اس غیر اسلامی آئین کو اسلامی کہا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے تحت حلف لیتے جا رہی ہیں وہ جماعتیں تو پھر ان کو بھی کچھ اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے سوچنا چاہیے اب جہاں تک تعلق ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ چھوٹا اگر وہ کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو نہیں ڈانٹنا چاہیے اپنے عمال درست کرنے چاہیے میرے خیال کے مطابق یہ قصہ اس سے بڑا مختلف ہے ریاست کی رٹ ہمیشہ رہتی ہے یہ کسی شہری کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ریاست سے کسی چیز پر اختلاف کرے تو وہ اٹھ کے قطر و غارش شروع کر دے یہ ایک بڑا غلط میسج ہوگا اگر ہم یہ کام شروع کرنے لگیں تو پھر تو کوئی بھی شہری میں سمجھتا ہوں بندوق اٹھا کے اپنے مطالبہ سامنے رکھ کے لے آئے گا سر جو چور ہے وہ کہے گا کہ میری مجبوری تھی جو ڈاکو ہے وہ ہی کہے گا میری مجبوری تھی جو تیزا پھینگے تھے آج ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب لوگ ہیں جو پاکستان کی جلوں میں کہہ دیں ایک ایک دو دو قتل پر وہ ان کا کیا قصور ہے آپ پچاس ہزار والوں کو کہتے ہیں بچیں جانے دے تو وہ ایک ایک والے ہیں تو سارے لواکین آ جائیں گے وہ کہیں گے جی یہ تو ایک ایک ہی مارا ہوا ہے اس میں کیا اتنی زیادتی ہے آپ ان کو بھی چھوڑ دیں عمر صاحب پانچ سو سنتالیس لوگ ہیں جو سزائے موت کے قیدی ہیں اس وقت جن کو پھانسی ہونی ہے جنرل صاحب کا نریٹیو یہ ہے کہ ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں جنرل صاحب نے تو اوپر کی بات کی ہے جو موبائل چوری میں ہے جو معمولی جرائم میں ہے پھر ان کا کیا بنے گا اگر ایک شخص نے ایک انسان کو قتل کیا تو حدیث کی روح سے قرآن و سنت کے آئینے میں اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا اور ایک شخص کو زندہ کرنا ساری انسانیت کو زندہ کرنا ہے اسلام کی تعلیمات جوہے چوری شاہب نرمی پر ہیں نفاذ شریعت اپنے کردار سے حسن عمل سے ہوتی ہے یہ آئینہ پاکستان سبز پرچم والا جو میرے ہاتھ میں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ ختم نبوت کا زامن آئین ہے اس پورے آئین کو غیر شریف نہ کہا جائے اس آئین کے اندر اسلامک پروویئنز ہیں اس آئین کے اندر اسلامک سوشل جسٹس ہے ایکویلٹی ہے یہ آئین دور فاروق کی کی یاد تعدہ کرتا ہے آرٹیکل تھرٹی ایک جسٹس اسلام میں بھی ہے پوری دنیا میں بھی ہے آج ویسٹ نے وہ جسٹس لے کے اپنا لیا عمر سٹریٹ نام رکھ لیا اور فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمائیہ کو اپنی پریکٹس میں ڈال دیا ہم فقط تقریریں کرتے ہیں نفاظ شریعت گردنیں کاٹنے سے نہیں ہوتی حضور غوث العظم نماز قدا ہو گئی کوئے پہ کتہ کھڑا تھا پانی اس کو پلایا تو دو یہودی قریب کھڑے تھے انہوں نے کہا تمہاری نماز چلی گئی فرمایا ایک کتے کی جان بڑی تھی عبادت اللہ کی ہے میرا اور اللہ کا تعلق ہے تو جس اسلام کے اندر غوث العظم کے دین کے اندر ایک کتے کی جان کی حرمت اتنی ہے وہاں انسان کی حرمت کیا ہوگی چاروں فقہاں ہیں مولانا صاحب بیٹھے ہیں امام آزم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل چاروں کا متفقہ فیصلہ ہے اور فقہ انفی کے مستند امام عبدالکریم شہرستانی امام ابن تیمیہ شیخ عبداللہ بن باز اور سعودی عرب کے سلفی عالم دین ناصر الدین البانی ان سب کا فتوہ میرے سامنے ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا احادیث کی روشنی میں کہ اثر حاضر کے دہشتگرد خوارج ہیں ان کی مسلح جدوجود غیر شریح ہے ان کے مقابلے میں لڑنے والے پاک فوج کے شہید کو سنت مصطفیٰ کی آئینے میں دس درجات ملیں گے اور حضور نے فرمایا وہم کلاب وہم النار یہ دہشتگرد جو ہیں یہ باغی گروہ جو ہیں حضور نے فرمایا جہنمی کتے ہیں ان سے لڑنے والا غازی ہے اب مجھے بتائیں میں حدیث رسول کو چھوڑ دوں میں سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دوں میں نے اس سبز پرچم میں قبر میں جانا ہے جوید چودری صاحب ہر فوجی آئینے پاکستان کا حلف لیتا ہے ہر فوجی جب پاسنگ آؤٹ میں جاتا ہے تو حلف لیتا ہے وزیراعظم حلف لیتا ہے وہ کیا کہتے ہیں میں محمد مصطفیٰ کی ختم پر یقین رکھتا ہوں اس کا جواب کیوں کہ مولانا دینے اور وقفہ لیں گے وقفے کے بعد خواست مولانا کے سامنے یہ نکتہ رکھیں گے اور اس کا جواب مولانا ہی دیں گے ایک شوٹس پریک اوپریک کے بعد واپس آ رہے ہیں پروگرام دوبارہ خوش شام دی خواست وقفے جانے سے پہلے عمر ریاض صاحب نے ایک کچھ نکتے مولانا کے سامنے رکھے تھے اس میں ان کا ایک نکتہ تو یہ تھا کہ یہ خوارج ہیں مولانا یہ خوارج ہے دیکھیں یہ بڑا مغالطہ دے رہے ہیں دیکھیں میں ارز کروں خوارج وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اور نعوذ باللہ ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں اور یہ یہ ان کی حدیثوں کو ہم پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک طرف امن کی بات ہوتی ہے اور ایک طرف یہ سارے خوارج خوارج کرو قتل کرو قتل کرو اتنا ثوابت دیکھیں یہ پر امن بات کر رہے ہیں خوارج کی حدیثوں کو ہم پر فٹ کرتے ہیں ہم تو خارج نہیں ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالی سارے اہل بیت حضرت حسن میں تو سمجھتا ہوں ان کی پاؤں کے خارق میرے جیسے کرونا عبدالعزیز بھی نہیں ہے تو ہمیں کیسے خارج خارج کرتے ہیں یہ ذرا تحقیق تو کریں خوارج کون ہوتے ہیں خوارج کون ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوارج کا گروہ قیامت تک دجال کے زمانے تک ظاہر ہوتا رہے گا دیکھیں کتاب الفتن کتاب الاستطابہ والمرتدین والمعاندین یہ میرے پاس ڈاکٹر تحرال قادری کا فتوہ موجود ہے انہیں نہیں فساد کیوں حدیث مصطفیٰ میں آت کرو وہ فساد ہو جاتا ہے گردنیں کٹیں وہ فساد نہیں ہے میرا فوجی کی لاش گھر آتی ہے اس کی ویڈیو آتی ہے اس کی گردن کٹی ہوتی ہے وہ مجھے بتائیں میں آج ان معوں کا مقدمہ لڑنے آیا ہوں جوے چودری صاحب زندگی رہے نہ رہے حدیث مصطفیٰ کی خاطر نشبت رسول کی خاطر حضور کی آثورٹیز کی خاطر اور اس سب جھنڈے کی خاطر جو ڈاکٹر تحرال قادری کی سلگل ہے ہم جاری رکھیں گے ہم تو پرامنچی دو جوت کے قائل ہیں فرق صرف اتنا ہے ہم کہتے ہیں اپنا کیس مولانا خود لڑیں گے دیکھیں ایک تو آپ مجھے موقع نہیں دیں مجھے ذرا سے موقع ملنہ آپ نے اتنی بچ لمبی بات کی تھی نہیں آپ دیکھیں دیکھیں حدیث رسولہ میں کدھر جاؤں دیکھیں آپ اس آئین کی بات کرتے ہیں جو انسانوں کا بنائے ہوا بہت سارے اور علماء نے میں وہ کتابیں دکھا سکتا ہوں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس علماء نے لکھی ہو کہ یہ آئین اسلامی ہے جب پہ اس پہ بہت ساری کتابیں ہیں آئین قانون اور نظام پر کہ یہ غیر اسلامی ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اس نے اب انہوں نے بات کی ایک بات تو کی کہ دیکھیں کہ یہ ریاست کے خلاف میں دیکھیں ریاست جب غلطیاں کرتی ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت حسین حضرت حسین کیوں کھڑے ہو گئے تھے آخر کھڑے ہوئے تھے ایک ریاست تو تھی ماننے والی تھی صاحب اکرام نے روکا بھی لیکن کھڑے ہوئے نعوذ باللہ ان کو شہید نہیں کہا لوگوں نے تو اس چیزے ریاست اپنے کو نہیں ٹھیک کر رہی جب ریاست نہیں ٹھیک کر رہی نہیں تھا وہ بچوں کو لے کے جانا خروج ہے وہ مسلح نہیں کہے تھے میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ملنا نا میری مام حسین نے حضرت امام حسین کو پاکستانی سیاست میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ ہم اس کو ان کو باہر نکال دیں میری آپ سے ترخواست ہے کہ ان کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں ہم دیکھئے پاکستانی حسین قیامت تک ایک تھا ایک ہے دوسرا حسین نہیں آسکتا یہ فائنل دیکھیں انہوں نے مجھ سے کہا نہیں میں اتنا کہہ سکتا ہوں حسین ایک ہے بس دوسرا نہیں ہو سکتا دیکھیں جب ہم بات سیاست کی نہیں کر رہے ہیں ہم بات قرآن و سننہ کی شریعت کے دائرے میں کر رہے ہیں جب قرآن و سننہ کے دائرے میں بات کریں گے تو ہمیں پھر کوٹ کرنا پڑتا ہے دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو ہمارا آئین ہے یہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے دیکھیں یہی آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے دو تہائی اکثریت کو قوانین بنانے کا حق ہوگا اسلام تو ترمیم کرنے کا نہیں نہیں قوانین بھی ترمیم تعبیر و تشریح آئین میں آئین میں ترمیم کرنے کا خیال ہوگا دیکھیں اسلام اسلام کا تصور کیا ہے اسلام کا تصور ہوگا قرآن و سننہ کے ماہرین کریں گے ہمیشہ شورہ بھی یہ کام نہیں کرتی تھی شورہ بھی منتخب کرتی تھی کچھ لوگوں کو جیسے علمہ آرنگ زیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پانچ سو علماء کا تقرہ ہوا اور انہیں فتاوہ عالم گیری تیار کی کوئی چھاڑے تین ہزار صفات کی ہے ایسے ہی ترکی خلافت میں شرہ مجلہ تیار ہوئی جو ہزاروں قوانین کا مجموعہ ہے ایسے ہی حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کچھ علماء کی بہت بڑی جماعت بنائی تھی دیکھیں قانون میں میری کوئی چالیس سال وہ درگے میرے اس پڑھتے پڑھاتے ہوئے مقارون نہیں بنا سکتا اس کے لئے مجتہدانہ صلاحیت ہوتی ہے جو قوانین بنا سکے اب اچھا دوسرے بار ملہ نے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں یا اس کے بعد بھی ان میں جانا ہے دیکھیں یہ تو ہم آخری دن تک بھی یہ نہیں کہیں گے کسی وقت بھی پھر کسی نکتے پر آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم قرآن و سننہ کے نکتے پر آ جائیں عمر خالد خراسانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دو انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات ہیں اگر یہ مان لیا جائے تو ہم جنگ مدی کے لئے تیار ہیں اور دوشہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا دو سو لوگ ہیں ہمارے ریاست ہمیں گارنٹی دے کہ ان دو سو لوگوں کی جان نہیں جائے گی ایک دوشہ انہوں نے کہا کہ پندرہ لوگ ہمارے پاس ہیں ریاست کے وہ پندرہ لوگ ہم سے لینے اور ہمارے لوگ ہمیں واپس کر دے کیا یہ لین دن ہو سکتا یہ کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہیں دونوں تو حالت جنگ میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں جیسے الحرب خدا ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن میں مسئلہ کے حل کی بات کرتا ہوں پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہاں قرآن و سننہ کا نفاظ کر دیجئے آپ غریبوں کو ان کے حقوق دیجئے آپ ازام تعلیم ختم کر دیجئے آپ کم از کم یہ صفات ساٹھ فیصد صفات نہیں آسکتی ستر فیصد صفات نہیں آسکتی کم از کم دس فیصد صفات کے ہم لوگوں کو قوم راغب تو کرنا شروع کرے بات تو کرنا شروع کرے تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بیٹرین صاحب یہ بتائیے کہ یہ دو مطالبات عمر خالق خراسانی صاحب کے انہوں نے جو مطالبات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کیا یہ ریاست کے لئے ممکن ہے ریاست کر سکتی ہے یہ آئینی ہوگا غیر آئینی ہوگا خیر قین ہونی ہوگا یہ ممکن نہیں اور کرنے بھی نہیں چاہیے میرے خیال کے مطابق میری اپنی سوچ کے مطابق اس چیز کا کوئی جواز نہیں کہ قتل و غارت میں کوئی بھی شخص ملوث ہو ریاست کے خلاف بغاوت کرنا قتل و غارت کرنا یہ غیر آئینی غیر اسلامی غیر دینی کام ہے مذاکرات بھی نہیں ہونے چاہیے نہیں مذاکرات ہو مذاکرات میں دیکھیں مذاکرات اس لیے ہونے چاہیے کہ اس میں رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ کوئی بہتری کی صورت اچھی نکل آئے اور نکل سکتی ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نکل آئے گی لیکن اب مذاکرات کے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ نیریٹیو کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی اب حکومت کو دو باتیں کرنی ہوگی پہلی چیز یہ کہ غیر مشروط طور پر طالبان اپنی یہ حرکتیں بند کریں قتل و غارت کا کو روکے جنگ بندی کا اعلان طالبان کی طرف سے بھی ہوگا اس کے بعد حکومت کو کرنا چاہیے دوسرا حکومت بلکل حکومت سے بات کریں دوسری بات یہ کہ حکومت یہ طالبان پر واضح کر دے کہ اب اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس گروپ کے خلاف جیسے بھی محمد نے کیا ہے محمد والوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور اس گروپ کے خلاف ایکشن کیا جائے گا جو کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے گا جو گفتگو کرنا چاہیں گے ان کے لئے دروازے کھلے ہیں وہ آئے ٹیبل پر بیٹھے ہیں تیسری بات میں یہاں پہ ارز کر دوں کہ ریاست شہروں میں ان لوگوں کی جان و مال کی محافظ ہے اور اس کی ذمہ دار ہے اور جواب دے ہے چنانچہ یہ مجرموں کے خلاف ایک ایکشن کیا جا رہا ہے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اگر اس میں کوئی طالبان بھی چامل ہے تو وہ پکڑ جائے گے اور اگر طالبان ان شہروں میں موجود ہیں تو طالبان ان کو بابس سلوشن کیا ہے سلوشن صرف یہ ہے میں ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کا ایک وی ان ایک جملہ کہہ دوں قرآن مجید میں جہاد کا سیغہ 35 آیات کے ساتھ آیا ہے اور چار جگہ صرف قتال کا ذکر ہے وہ بھی ڈیفنسیف جہاد ہمیں اس وقت میشاک مدینہ جو تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا دستور ہے تحریری دستور اور بہت ساری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں فتح مکہ ہے گرین ریولوشن کیلئے آگے نکلنا چاہیے ہونا کہہ چاہیے میں مولانا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کروڑ نمازیوں کی تیاری کے لیے ڈاکٹر تحرل قادری نے علم بلند کی ہے لوگوں کو سوشل جسٹس ملے انصاف ملے آئین پاکستان پر امپلیمنٹیشن ہو خدا رہا اس کو غیر شرینا کہیں یہ کریں کہ عیسائین کا نفاذ ہونا چاہیے اور بیرے کی کسیش موجود ہے پروڑنک وقت ختم ہو گیا اگر اجازت دیں آپ جو کمیٹی طالبان نے نومنٹ کی تھی اس کمیٹی کو خود بخود ایکسپینڈ ہونا چاہیے اور والنٹریلی جا کے طالبان پر واضح کرنا چاہیے کہ یہ جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے تینوں مہمانوں کا شکر گزارا خواستہ آپ نے یہ گفتو سنی یہ بحث تو میرا خیال ہے چلتی رہے گی اٹھاتے رہیں گے دفن کرتے رہیں گے اور یہ کوئی سلوشن نہیں ہے میری میانواشی صاحب اور طالبان کی قیادت دونوں سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں کیونکہ انسانوں کی جان انتہائی قیمتی ہوتی ہے خیالات سے بھی اور شاید بعض اوقات ہمارے عقائد سے بھی اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیہ خانوں کو ہر کسیم کی محفوظ رکھیں اللہ حافظ